کیا بی جے پی کے برہامر نیتاؤں پر کوئی خطرہ ہے؟ جی واقعی میں سوال بڑا ہے اور دلچسپ بھی یہ قصہ جو پردے کے پیچھے کا قصہ ہے جس کو لے کر سیاسی گلیاروں میں خوب چٹکارے لیے جا رہے ہیں یہ خبر واقعی میں دلچسپ اس لیے ہے کیونکہ دو بی جے پی کے بڑے چہروں کو سرکشہ مہیا کرائی جا رہی ہے نہ صرف سرکشہ مہیا کروائی جا رہی ہے ان کی سرکشہ کو بڑھا دیا گیا ہے ایسے میں سوال کھڑا ہو رہا ہے کیا واقعی بی جے پی کے برہامر چہروں کو لے کر کوئی خطرہ ہے یہ دو بڑے چہرے ایک ڈپٹی سی ایم دینیش شرمہ ہے اور دوسرا بڑا چہرہ کانون منتری بریجیش پاٹھک کا ہے یہ دونوں ہی چہرے بی جے پی کے بڑے برہامر چہرے ہیں اور سنجوگ دیکھئے کہ دونوں کو ہی ایک ہی وقت سرکشہ مہیا کروائی گئی سرکشہ کا دائرہ بڑھایا گیا اور وہ سرکشہ کی شوینی سیدھے طور پر سنکیت دیتی ہے کہ بڑے نیتاؤں کو کہیں نہ کہیں اس بات کا علم ہے کہ برہامر چہروں کے بیچ میں نراجگی اس وقت صاف طور پر دیکھی جا رہی ہے جس کا آروپ وپکش ان دنوں لگا رہا ہے ایسے میں سوال یہ کہ ان دونوں بڑے چہروں کو لے کر جس طرح کے سنکیت اور سندیش دیے گئے اس کے معنی کیا ہے آئیے ذرا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل اتر پردیش کے چناؤ کے پہلے راجے میں دو کیبینٹ منطریوں کی سرکشہ میں بدلاف کرنا سنکیت دیتا ہے کہ خوفیہ ویبھاگ کو اس بات کے انپوٹ مل رہے تھے کہ کچھ دکت ضرور ہے ایسے میں پاٹھک کے پاس ذکر کریں ویجیش پاٹھک بی جے پی کے بڑے برہمن چاہرے ذکر کریں تو دو ہزار پانس سے دو ہزار انیس تک ان کے پاس زیٹ کیٹیگری کی سرکشہ رہی لیکن کچھ وقت پہلے ان سے یہ سرکشہ لے لی گئی مگر مانا جا رہا ہے کہ حالی میں امیش شاہ لکھنو پہنچے تب اس کے بعد ویجیش پاٹھک سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس دوران ان کی اس وشے پر بھی چرچہ ہوئی اور یہی انپوٹ آ رہے ہیں کہ امیش شاہ سے ملاقات کے بعد انہیں یہ سرکشہ مہیا کروائے گئے ویسے بھی حالی میں ایک برہمن سمیلن کے دوران برہمن نیتا کی نرازگی برجیش پاٹھک کے سامنے سرکھیا مانی تھی اور ایسے میں بی جے پی نے یہ فیصلہ دیا ہے آپ کو بتا دے کہ جہاں تک برہمن سمیلن کا ذکر ہے اور اس کے پیچھے ویپکش جس طرح سے نرازگی بنا رہا ہے اس کو لے کر بھی تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں اگر برہمن سمیلنوں کا ذکر کریں تو سماجوادی پارٹی بھی اپنا برہمن سمیلن کر چکی ہے اور کر بھی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بی ایس پی نے بھی برہمن سمیلن جو بدی جیوی سمیلن کا ذکر کیا اور اب بی جے پی بھی اسی رہا پر ہے یعنی برہمنوں کو لبھانے کے لیے سیدھے طور پر کئی فیصلے بی جے پی بھی لے رہی ہے اور ان میں سے ایک فیصلہ اپنے بڑے برہمن چہروں کو سرکشہ مہیا کروانے کا ایک سنکیت بھی ہے ایسے میں سیدھے طور پر کھیل کے پیچھے کا کھیل زیڈ کیٹیگری کی سرکشہ کے لحاظ سے کتنا مہتپور ہو جاتا ہے آئیے اب ذرا وہ بھی سمجھ لیجئے زیڈ کیٹیگری کی سرکشہ میں کل 33 سرکشہ گارڈ تینات ہوتے ہیں آدھونک ہتیاروں کے ساتھ یہ لیس ہوتے ہیں جو اپنے وی آئی پی کو سرکشہ مہیا کرواتے ہیں اتنا ہی نہیں 24 گھنٹے کی سرکشہ میں 3 ٹرین ڈرائیور بھی ان کے ساتھ موجود رہتے ہیں تو کیا واقعی کوئی حملہ یا باوال کی آشنکہ کے بیچ میں ڈی جے پی نے اپنے ان بڑے چہروں کو کیندر نے اپنے ان بڑے چہروں کو سرکشہ مہیا کروائی ہے کیا واقعی میں برہامر نیتاؤں پر کوئی خطرہ ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں اس کے پیچھے کا سچ یہی ہے یا پھر کچھ اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں ایسے ہی دلچسپ قصوں کو ہم آگے بھی آپ کو بتائیں گے انسائٹ سٹوریز میں فیلحال مجھے دیزی ازادت نمسکار